آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواغت ہے آپ کا خبردار کرناڑک کے ہجاب میں چھپ کر اتر پردیش کی راجنیت ہلورے مار رہی ہے جیسے ہی جو ستہ میں تھے وہ سرکشہ کی بات اٹھاتے ہیں اور جو ستہ چاہتے ہیں وہ ہجاب کا مددہ اچھال رہے ہیں لیکن دوسرے چرن کے متدان سے ٹھیک پہلے ہجابی راجنیت پر ایک نئی بحث اصد الدین اویسی نے چھیڑ دی جب اویسی نے کہا کہ ہمارے دیش میں ایک دن ایسا دن بھی آئے گا جب ہجاب پہنے ہوئے کوئی مہیلہ پردان منطری بنے گی ہجابی پردان منطری والا یہ بیان اتر پردیش کی راجنیتی کی پرفیکٹ ٹائمنگ پر دیا گیا کیونکہ جن سیٹوں پر دوسرے چرن میں ووٹنگ ہونی ہے وہ ان میں ایسے علاقے زیادہ ہیں جہاں مسلم بہت آیات ہیں دوسرے چرن میں پشم اتر پردیش کے ناؤ زلو میں سہرنپور بجنور امروحہ سنبھل مراد آباد رامپور بریلی بدائیو شاجہ پور کی پچپن سیٹوں پر مدان ہونا ہے پچپن سیٹوں میں سے پچیس سے زیادہ سیٹوں پر مسلم مدداتا نرنائک بھومکہ میں ہیں یہ وہ سیٹیں ہیں جہاں بریلوی دیو بندی مسلم دھرم گروہوں کا زبرتست پربھاو ہے جیسے مراد آباد کی پانچ سیٹوں پر پچاس سے پچپن پرتیشت مسلم مدداتا ہیں بجنور کی آٹھ سیٹوں پر چالیس سے پچاس پرتیشت مسلم ووٹر رامپور کی پانچ سیٹ پر پچاس پرتیشت مسلم ووٹرز ہیں سنبھل کی چار سیٹ پر مسلم اور یادہ ووٹ ملا کر ساٹھ پرتیشت ہیں بریلی میں آٹھ سیٹوں پر چالیس پرتیشت مسلمان ہیں امروحہ کی چالیس سیٹوں پر پچاس پرتیشت مسلم ووٹرز ہیں تو ان آقلوں سے اس ڈیٹا سے آپ بہت اچھی طرح سی سمجھ سکتے ہیں کہ ہجاب کا یہ مددہ دراصل وشد راجنیتک پریوگ ہے جس میں سوموار کو ہی کرناٹک ہائی کورٹ سنوائی بھی کرنے والا ہے اور اسے دن دوسرے چران کی ووٹنگ ہونی ہے یعنی کی کل اور ایک دن یاد رکھنا تم کانٹ کی جنتا شاید بہت زندہ نہیں رہو گا تم دیکھنا ایک دن اس دیش کی پانان منتری ایک بچی ہجاب پین کے پانان منتری پر چنانوی موسم میں بیان رہی دیے جاتے ہیں جو اپنے راجنیتک حتوں کے حت میں جیسے کی اساد الدین اویسی نے ہجاب پر دی ہم اپنی بیٹیوں کو انشاءالتہ ہوتا اگر وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ابا امی میں ہجاب پہنوں گی تو ابا امی پہنے بولیں گے بیٹا پہن تجھے کون رکھتاں دیکھیں گے انشاءاللہ ہجاب لکھاں پہنیں گے کالیچ کو جائیں گے دکٹر بھی بنیں گے کلیکٹر بھی بنیں گے اس کی یم بھی بنیں گے بزنسمن بھی بنیں گے اور ایک دن یاد رکھنا تم کانٹ کی جنتا شاید بہت زندہ نہیں رہو گا تم دیکھنا ایک دن اس دیش کی پانان منتری ایک بچی ہجاب پین کے پانان منتری بنیں گے ویسے تو ہجاب محلاؤں کا لباس ہے لیکن اس لباس میں چھپی سیاست کے پیچھے ہر راجنیتک دل کے اپنے اپنے مقصد ہیں جیسے ہجاب کا سمرتھن او ایسی کے فائدے کا سودا ہے اس لیے یو پی میں جب کوئی ہجاب پر کچھ نہیں بولتا تو بھی وہ چھٹکی ضرور لیتے ہیں ہجاب کے نئے تیر سے او ایسی ایک بار میں دو نشانے لگا رہے ہیں ایک طرف مسلم ہتوں کی بات کر کے اپنے پکش میں ماحول بنا رہے ہیں اور دوسری طرف ہجاب پر سوال اچھال کر مسلم سمرتھن پانے کی کوشش میں لگی سماجوادی پارٹی سمیت دوسری پارٹیوں کو گھیر رہے ہیں اور اس ماملے میں ان کو جواب بھی ان کے مطلب دا مل رہا ہے بھارت کا سمیدھان کسی بھی ویکتی کو جو بھارت کا ناغریک ہے پردھان منتری بننے کی اجازت دیتا ہے چناؤ لڑنے کی اجازت دیتا ہو اس بات کو یاد رکھئے لیکن بھارت کی جنتہ کسی بھی سامپردائک ویکتی کو اور دوسرے دل کو سپورٹ کرنے والے ویکتی کی بات کو بھی سمجھتی ہے چالاکیا بھی سمجھتی ہے اور ساجشے بھی سمجھتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے انسانگیگ سنگٹھن اور OEC یہ دونوں اس سمید دیش میں ایک سامپردائک رنگ دینا چاہتے ہیں OEC کے ہجابی پردھان منتری والا بیان UP کی راجنیتی میں کامیاب پریوگ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس بار دوسرے چرن میں جن 55 سیٹوں پر بوٹنگ ہونی ہے وہ مسلم بہول علاقے ہیں یہی وجہ ہے کہ OEC کے بیان پر BJP نے نفرت کی راجنیتی کرنے اور ویدیارتیوں کو الگاؤواد پر اس نے کاروپ لگایا ھجاب پر آج دیش میں اصاد دین ویسی نفرت کی راجنیت کر رہے ہیں ان کے لگاتار جو بیان آ رہے ہیں اسے ساتھ ساویت ہوتا ہے کہ بچوں کو الگاؤواد پروس رہے ہیں جہاں ایک طرف دیش کے یشتری پردھان منتری آدھانی موڈی جی سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کے پریاس پر دیش کو آگے لے کر چل رہے ہیں بغیر بھید بھاؤ کے ساری یوجناوں کو باٹا جا رہا ہے وہیں پر اپنی راجنیتی کروٹیاں سیکھنے کے لیے دیش کی راجنیتی میں اویسی کی چھوی ایک ایسے مسلم نیتا کی ہے جو ہمیشہ مسلم ہیتوں کی بات کرتا ہے لیکن ان کی ایک چھوی بی ٹیم والی بھی ہے بی جے پی کے مطابق اویسی کانگرس اور سماجوادی پارٹی کی بی ٹیم ہے تو ان دونوں پارٹیوں کے مطابق اویسی کی کمان بی جے پی آلہ کمان کے پاس ہے یہی وجہ ہے کہ جب اویسی کوئی مددہ اچھالتے ہیں تو بی جے پی سب سے پہلے ویرود کرتی ہے کہ ہجاب پینی ہوئی پردھان منطری بنے گی تو اس بات پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھوٹوں نہ بھوش جب تک بھارتی جنتہ پارٹی بھارت میں ہے تم لوگوں کا یہ سپنا پور نہیں ہوگا کوئی بھی بھرکہ پیننے والی ویکتی پردھان منطری نہیں بنے گی بلہی تم لوگ کتنی چاہے اتنی جنسن کیا بڑھاتے رہو لیکن آج بھارتی جنتہ پارٹی ہے ہم دو ہمارے دو وہ کانون بھی آئے گا بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی تتویدان میں کیونکہ جنسن کیا جو تم لوگ بڑھا رہے ہو دن رات دن رات دن رات وہ جنسن کیا کو دیکھ کر تم نے جو یہ دعویٰ کیا ہے یہ دعویٰ جو تم نے کیا ہے اس کو ہم پورن ہون نہیں دیں گے کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جب وہ ہندو اور مسلمان کو بانٹنے والا بیان نہیں دیتے اس دیش کو بانٹنے والا بیان نہیں دیتے اب یہ بیان کہنا کہ ہجاب ہجابی پردھان منطری بنے گی کیا سندیش دینا چاہتے کیا ویباد پیدا کرنا چاہتے یعنی کوئی بھی ویباد ہو ہجاب کا جو وشہ ہے وہ ابھی سب جوڈیس ہے عدالت میں ہے اس کے نرنے آنے دیجئے اور جہاں تک یونی فارم آہ ہجاب الگ الگ وشہ ہے کیا ہنڈیٹ پرسنٹ مسلم سماج کی جو بچیاں ہیں وہ جو کونونٹ اسکول میں پڑھ رہی ہیں یا سرکاری اسکول میں پڑھ رہی ہیں کیا ہنڈیٹ پرسنٹ ہجاب لگا کے جا رہی ہیں دیش میں کوئی بھی پردھان منطری بن سکتا ہے لوگ تنتر میں ایک سادھاران سا ویکتی بھی دیش کے سروت چپد پر رہ کر دیش کی سیوہ کر سکتا ہے دیش نے کلام جیسا راشتر پتی دیکھا منموہند سنگھ جیسا پردھان منطری بھی دیکھا یہ اداہرن ہے کہ ہجاب ہو یا نہ ہو جنتہ جسے پسند کرتی ہے اسے سیراکھوں پر بیٹھاتی لیکن کرناٹک کا مدہ اویسی بار بار یو پی چناؤوں میں بولنے لگے تو ہم نے ان کا منٹ دولنے کی کوشش کی ہجاب پر لوگوں کے بیچ اپنے من کی بات کہ کر نکل جانے والے ہو ویسی میڈیا کے سامنے اپنے من کی بات نہیں کہہ پا ہمارے سوالوں سے بچتے رہ دراصل راجنیتی میں سوالوں کا جواب دینے سے بہتر ہوتا ہے بول کر نکل جانے خاص کر کسی ریلی یا سبھا میں کیونکہ وہاں صرف سننے والے ہوتے ہیں پوچھنے والے نہیں حیدر آباد میں آشیش سنگھ کے ساتھ اب شیک مشرا لکھناؤ آج دار اتر پردیش کی راجنیتک لڑائی دوسرے چرن میں پہنچ چکی ہے کل یعنی کی چودہ فروری کو اتر پردیش کی پچپن سیٹوں پر متدان ہونے والا ہے اور جس طرح سے پہلے فیز میں جات متداتا نرنائک بھومکا میں دکھائی دے رہے تھے بلکل ویسے ہی اس دوسرے چرن میں مسلم متداتا بڑی بھومکا نبھا سکتے ہیں کل ہونے والے متدان میں کئی سیٹے ایسی ہیں جہاں مسلمان ووٹیوز کی سنگھیا لگ بھوم پچاس پرتیشت ہے ایسے میں بی جے پی کو اپنے ہندتو کے مددے پر بمپر ووٹنگ کی پوری امید ہے لیکن سماج وادی پارٹی کو بدلاف کی آہر سنائی دے رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کل ہونے والی پچپن سیٹوں کے چناو میں جنتہ کس مددے پر کس پارٹی کو فوٹ کرتی ہے یوپی میں دوسرے چرن کی تیاری پوری ہو چکی ہے نیتاؤں کے بھاشن شانت ہو چکے ہیں اور ووٹروں کے من میں اپنے پسندیدہ پارٹی کے امیدوار کی چھوی بھی چھپ چکی ہے لیکن کل کی ووٹنگ سے پہلے چھائی یہ خاموشی سیاسی پارٹیوں کی چنتہ بڑھائے ہوئے ہیں بی جے پی کی چنتہ اس بات کو لے کر ہے کہ کیا پچھلی بار کی طرح اس بار بھی کمل کا کمال ہوگا اور سماج وادی پارٹی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جن سبح میں آنے والی بھیڑ ووٹ میں تبدیل ہوگی اگر ایسا ہوا تو بی جے پی کی چنتہ بڑھ سکتی ہے یاد کریے نا پانچ سال پہلے کیا ہوتا تھا پانچ سال پہلے بیٹیوں کی سرکسہ خطرے میں تھی پانچ سال پہلے پورے پردیش کے اندر الاغی مانجر تھا بیہ پاریوں پر بم پھینکے جاتے تھے چوڑی جڑی باتوں کے اندر تنہ ہوتا تھا کرفیوں لگتا تھا دنگے ہوتے تھے بھائیو بہنوں آج پردیش کے اندر دنگے نہیں ہوتے آج پردیش کے اندر کرفیوں نہیں لگتا آج پردیش کے اندر کابڑ یاطرہ نکنتےaprès ساندار کابڑ یاطرہ دوسرے چرن میں نو زلوں کی پچپن سیٹوں پر مددان ہونا ہے جس میں پانچ سو چھیاسی امیدواروں کی قسمت داو پر لگی پشمی یوپی کے سہارنپور بجنور اور امروحہ زلوں کی سیٹوں پر چناو ہے تو روحل کھنڈ علاقے کی سنبھل مراد آباد رامپور بریلی بدائیو اور شاہ زہاپور زلے کی سیٹے ہیں حالانکہ پچھلی بار پچپن سیٹوں میں بی جے پی کا پلڑا بھاری رہا تھا بی جے پی نے پچپن سیٹوں میں سے 38 سیٹوں پر زوردار پردشن کرتے ہوئے جیت حاصل کی تھی اکیلے بریلی میں بی جے پی نے نو کی نو سیٹیں جیت کر کلین سویپ کیا تھا 2017 میں سماجوادی پارٹی محض 15 سیٹوں پر سمٹ گئی تھی اس چناؤں بھی آپ لوگ سائیکل کی مدد کرو جہاں سائیکل چناؤں چناؤں رہی ہے جہاں ہینڈ پم بارے کر رہے ہیں وہ ہینڈ پم کی مدد کرنا لیکن آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا پہلے چناؤں جب سے سائیکل اور ہینڈ پم سنسن جائی ہے باہت یہ جنتہ پارٹی کا دروازہ بند کر دیا ہے یو پی کے چناؤں میں دوسرا فیز بی جے پی کے لیے سب سے بڑی چناؤں ہے دوسرے چرن میں جن علاقوں کی سیٹوں پر چناؤں ہے اس پر مسلم ووٹر کافی مانے جاتے ہیں کچھ سیٹیں تو ایسی ہیں جہاں مسلم مدداتاؤں کی سنخیہ 50% تک ہے اس لیے دوسرے دور کی ووٹنگ بہت اہم مانی جا رہی ہے یہ وجہ ہے کہ ہجاب کا مددہ ان سیٹوں پر بہت اہم بن گیا ہے حالانکہ یہاں جات اور مسلم ووٹروں کے ساتھ ساتھ کرمی اور لودھ ووٹر نردائق بھومکہ میں رہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ بھلے ہی یہاں بی جے پی نے پچھلے چناؤں میں بازی ماری ہو لیکن سماجوادی پارٹی نے یہی سے سب سے زیادہ ٹک کر دی اور سوال ہے کہ ہجاب کا ویواد ووٹروں کے من میں کس طرح اثر چھوڑتا ہے یہ آنے والا سمجھ بتائے گا پہلے چرن میں تو جو خوال آ رہی ہے سنجھے میں آ رہا ہے کہ اس پار کسانوں نے اور نوجوانوں نے بھارٹی جیسٹہ پارٹی بھی کھاٹ پری کر دی ہے اگر پہلے چرن میں یہی حال ہے تو بتاؤ دوسرے چرن میں کیا ہوگا پہلے چرن میں ہر بیقتی کہتا ہے بیپکس کے چیرے مر جا گیا ہے اور ہر بیقتی کہتا ہے کہ بھارٹی جنتہ پارٹی دوہزار سترہ کی ترچ پر تین سو پچیس چیٹیں پراپٹ کر کے پرچند بہمت کی سرکار بنائے گی موسم چناؤ کا ہے اسی لیے نیتاؤں کے سیاسی بیان بھی اس چناؤ میں لائم لائٹ میں بنے ہوئے ہیں کل یوگی آدیتنات کے راحل گاندھی اور پریانکا گاندھی پر کیے گئے سیاسی حملے کا آج پریانکا نے جواب دیا ہے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے ٹویٹ کیا تھا کہ بھائی بہن کی آپسی ویواد اور ورچسپ کے کارن کانگریس ڈوب جائے گی جس پر پریانکا گاندھی نے کچھ اس انداز میں جواب دیا یوگی آدیتنات کے سوال پر پریانکا گاندھی نے جواب دے دیا لیکن ظاہر ہے یہی بات ختم نہیں ہوئی ہے ابھی کئی آروپ پرتیاروپ کا دور چلنے والا ہے کیونکہ ابھی چناوی چرن کے پانچ فیز کا چناو باقی ہے تب تک یہ زبانی حملے چلتے رہیں گے یوپی کے دوسرے چرن کے ساتھ ہی کل چودہ فروری کو گوہ اور اتراکھنڈ میں بھی ایک ہی چرنڈ میں چناو ہونے والے بیجے پی کا دعوہ ہے کہ پچھلے بار کی طرح اس بار بھی دونوں راجیوں میں سرکار پھر سے بیجے پی کی بننے والی لیکن گوہ اور اتراکھنڈ کی لڑائی آسان نہیں ہونے والی اتراکھنڈ میں پچھلے کاریکال میں بیجے پی نے تین چہروں کو بدلا اور ہندوٹو کے مددے پر چناو لڑا اتراکھنڈ میں پچھلے کاریکال میں تین سی ایم چہروں کو بدلنا اور ہندوٹو کے مددے پر چناو لڑنا مپکش کے لیے ایک نیا ہتھیار بن گیا ہے کانگریس نشت جیت کی طرف جاری ہے اس چناو میں کانگریس کی مہمی کا تو جس طرح سے کرشن نے مہابارت میں کہا کل یعنی ویلنٹائنز دے پر جنتہ کا پیار کس کو ملتا ہے اس کا فیصلہ دس مارچ کو تیہ ہو جائے گا لیکن یہ تیہ ہے کہ کل جنتہ کسے ووٹ دے گی اس کا فیصلہ اس کے من میں فکس ہو چکا ہے بس کل ای وی ایم کا بٹن دبانے کی رسم نبھانا باقی ہے آج تک گیورو اتر پردیش شناف کے دوسرے چرن کا متدان کل ہونا ہے لیکن باقی چرنوں کے لیے پرچار چل رہا ہے سبھی پارڈیاں سب سے زیادہ اتر پردیش پر ہی زوڑ لگا رہی ہیں ہمارے دیش کے رکشہ منتری راجنا سنگھ میں پوری شکتی کے ساتھ متداتاؤں کا رجان بی جے پی کی طرف لانے کا پریاس کر رہے ہیں آج تک نے ان سے خاص باتچیت کی یہ باتچیت ہماری صحیح ہوگی انجنا نے راجنا سنگھ سے کی ہے اتر پردیش کی جنگ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے آر پار کی ہے اکھلیش یادف کو اگر روکنا ہے تو یوگی کو جیتنا ہے اور یوگی کے جیتنے کا عرض ہوگا کہ وہ ایک ریکارڈ بنائیں گے پشلے تین چار دشک میں کوئی اس طرح سے باپسی نہیں کر پایا ایسی لیے پوری طاقت پارٹی جھوک رہی ہے سب سے پہلے سے سر شروعات کرتے ہیں پہلے فیز میں کیا سمجھ میں آرہا ہے دوسرے پہ میں آؤں گی 58 سیٹوں میں سے 53 آپ کو 17 میں ملا تھا اس بار کیا دکھ رہا ہے اس بار میں مانتا ہوں کہ ضائع دو تین سیٹوں کا آنثر زیادہ زیادہ پڑ سکتا ہے لیکن کم اویس سے ملا کر پچھلی بار جتنی سیٹوں پر ہم کو بھی یہ پرابت ہوئی تھی بچاس کے رہے ہیں آپ بلکل میں کہا رہا ہے توش سمجھ کر میں بول لہا ہوں کب اویس اٹنے ہی سیٹوں پر اس بار بھی ہم کو بھی یہ پرابت ہوگی میں پوری طرح سیاست ہوں کہیں انٹی انکمبنسی آپ کو کہیں نہیں لگ رہا ہے جو جارٹ لینڈ کا گصہ تھا کچھ انٹی انکمبنسی نہیں بلکہ میں یہ کہنا شاہوں گا پرو انکمبنسی اس سمیں انٹی انکمبنسی کا سوال ہی نکڑا ہوتا پرو انکمبنسی پرو انکمبنسی ہے کس وجہ سے کیا ایشو ہے جس پر پرو انکمبنسی آپ کو دیکھتا ہے کام ایتے ہوئے ہیں سب سے بڑا کام تو یہ ہوا ہے کہ قانون اور یوستہ کے حالات جو ہے کافی اچھے ہوئے ہیں اور میں جن بھی ساردنی سماؤں میں دیکھتا ہوں جنتہ برابر لائن آڈ اوڈ کے پرسنے پر یوں ہی بولنا پرارمک کریے کلیپی ہو دی ہے عام جنتہ کے بارا میں نے پرمنڈس ریسوانس ینتہ کا اس میں ملتا ہے اور بکاس کی پہلی سرت ہوتی ہے کانون اور یوستہ کا جس درست ہونا بکاس کے معاملے میں بھی جتنا بکاس کا کام ہوا ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکنا ہوں کہ اتر پر اس میں کوئی بھی سرکار رہی ہو جتنا بکاس کا کام کبھی نہیں ہوا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں پرو انکمبنسی کانون ویوستہ کے نام پر اب تمام بکشی پاتھیاں کہتے ہیں کہ ہاتھ رس ہوا لکھم پر ہوا کچھ ایسی گھٹنائیں جن کو وہ پرتکاتمہ طریقے سے کہتے ہیں کہ آپ سب دھے گیا آپ کا ہندوستان کا سب سے بڑا راج ہے اتر پردیش سے ایک دو چار گھٹنائیں تھوڑی بھو سکتے ہیں لیکن ان گھٹنائوں پر چٹ پٹ کابو پانا یہ سب سے مختلف ہوتا ہے بہت ساری ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں کہ لمبے سمجھ تک چلتی رہتی ہیں کیونکہ لوگوں کو انصاف نہیں مل پاتا اتوہ ساسن کرنے والوں پر لوگوں کا یقین نہیں ہوتا ہے کہ ان کے دوارہ جسٹس کی جا رہی ہے لیکن درنت آپ نے ریکھا چاہے لکھم پرکی ہٹنا ہو ہاتھ رکھ سکی ہٹنا ہو بھی کئیسن جو کسی بھی سرکار کے دوارہ ہونا چاہیے بس سرکار نہیں کیا اصل چناف پرچار پر آتے ہیں اور پرچار میں سب سے زیادہ مطلب پردھان منتری سب مزفرن اگر دنگا کہرانہ میں ہندووں کا پلائن اس کا سہارا کیوں لینا پڑ رہا ہے سہارا لینے کا پرس نہیں جو حقیقت ہے اس کو وہ بیان کرتے ہیں لیکن میں اسفشٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جہاں تک پرس نہیں ہے وہاں کاسٹ گریڈ اور ریلیجن کے آرہار پر پر پولٹکس نہیں کر دی ہے جاتوں کی ناراضگی کا تو حساس تھا نسر تب ہی آپ لوگ وہاں نیتاؤں سے مل رہے تھے تو یہ جات ناراضگی کیا دیکھیں یہ ہمان لے رہا کہ پوری جات کمیونٹی بھارتی جنتہ پارٹی سے ناراضگی ہے یہ میں سمجھتا ہوں اوچھت نہیں ہوگا جات کمیونٹی کا ہم کو بھرپور سمرتن اس بار بھی ملائے آر ایل ڈی اور سمجھ باری پارٹی کا آپس میں گڑ وردن ہونے کے بہت بہت ہی شاندار سمرتن جات کمیونٹی کا بھارتی جنتہ پارٹی کو سمجھ باری پارٹی کا ایلائنس ہونے کے قارن سمجھ باری پارٹی کے ساتھ جات کمیونٹی جائے گی میں ایسا نہیں مانتا وہ سکتا ہے کہ دوشار پرشنٹ کا انتر پڑ جائے وہ الگ کی بات ہے میں اجے مشرا ٹینی پر آنا چاہتے سر وہ نام جو سب سے بڑی پریشانی آپ لوگوں کے لئے بن گیا ان کے بیٹے آشیش مشرا کو بیل مل گئی ہے اپر اکشار اوپ لگا رہا کہ ایسا ایٹی نے ٹھیک سے معاملے کو پرسیو ہی نہیں کیا تو کیا مانے یہ زمانہ جو مل گئی تو اجے مشرا ٹینی جی کی کرسی پر قرار ہے کیا برامن ووٹ سوال سیدھا کرتے ہیں کیا برامن ووٹوں کو بنائے رکھنے کے لئے جو شخص کو آپ لوگوں نے منتری بنایا اس کو اب بچا رہے ہیں ایسے معاملے میں کیونکہ خود کہتے ہیں کہ ہم اسطیفہ دے دیں گے اگر میرا بیٹا یہ ہوتا اور بیٹا تو اب نام صدی دیکھیں گورنمنٹ نے جیٹ پٹ یا تائیٹی بنائی پورے معاملے کی جانس کرنے کے لئے دوسری یہ نہیں گورنمنٹ رہتی تو اپنے منتری کو اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتی لیکن اس معاملے میں بھی ہماری اتر پرنش سرکار نے جس طریقے سے کاروائی کی ہے اس کی جب نے بھی صلاح نہ کی جائے وہ کم ہے یعنی بچانا ہی ہوتا ہے لاسیس سرک جیل جاتے کہہ رہے کی بیل مل گئی سر سائی ٹی ٹھیک سر میں نے بیل کتنے دنوں کتنے مہینوں کے بعد ملی ہے یعنی بچانا ہوتا تو جیل جاتے اسی سوال کا میں یہ بھی پتش رہا تھا ووٹنگ کے دن سر ووٹنگ کے دن بیل ملی ووٹنگ کے دن کسی دن کیا اس کا مطلب جوڈیشیری کے اوپر ہم لوگوں نے پریسر ملد پی ہے یہ تو جوڈیشیری کی انٹیگریٹی پر یہ کوششن مارک لگانا ہوا میں سماتا ہوں یہ جیسٹی فائٹ نہیں ہے ایک اور مدہ جو دو ہزار کلومیٹر دور سر کرناٹک میں ہوا ہے ہجاب کا وہ مدہ یوپی میں اٹھایا جا رہا ہے تو کیا یہ بھی پولرائزیشن کے لئے کیا جا رہا ہے اٹھالیس گھنٹے پہلے آپ سوچیں سر ایک مہینہ پرانا وہاں کا بیواد تھا اچانک سے بی جے پی رول سٹیٹ میں بھیجاب پر بین لگتا ہے اور پھر یہاں پر یوپی میں بوال شروع ہوتا ہے کیا یہ پولرائزیشن کے ایکسیلریٹر پر پہل رکھنے کی کوشش ہے لیکن پولرائزیشن کی پولیٹک سو чтоб سمجھبلی پارٹی اور کانگریس جیسے رائیدیگے پارٹیاں کرتی ہیں ہارتی جنتہ پارٹی پولرائزیشن کی پولیٹک س کی نہیں کرتی ہارتی جنتہ پارٹی کی نی کی پوری طرح سے سپسٹ ہے justice wall EP Jono whores نیا سبھی کو توشکی کرنے کسی کا نہیں لیکنیں برابر سمجھبلی پارٹی نہیں توشکی کرنے کی راج دین کی ہے ہمارے دوارے توجھ کرنا کی راج دین کے جانے کا پرچنہ ہی نہیں ہتا ہے اکنی راد زنگ جی جب یونیفارم سیول کورٹ کی بات کر دیتے ہے ذری زمان ہے یہ کیا ہے دیکھیں یونیفارم سیول کورٹ یہ سمبیتان میں اس کی ہے اس کی شرشت ہوئی ہے بھارت کے سب سمبیتان میں کچھ راج ایسے ہیں یہ راجیوں میں یونیفارم سیول کورٹ لاغو ہے جیسے گوہاراج ہے وہ آجی میں بھی انفارم سبل کوڑ ہے تو اس کے کاروڑ کسی نے کوئی شرشہ کر دی دھامی جی بھی بول رہے ہیں جن کو آپ نے کہا کہ یہ فلاور نہیں فائر ہے آپ پشکر سنگھ دھامی آہا کہا ان کو اپنے راجی میں آوشکتہ محسوس ہو رہی ہوگی اس لے کہایا ہونا ہے آپ اس کے سمرتھک ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے پہلی انفارم سبل کوڑ ہے اس پر باتشیت کر کے ہجاب کا مددہ کارناٹک میں ہوتا ہے سر اسدودین ویسی یہاں پر رکھتا ہے ہجاب کے مددے کو انعوشک جو ہے کہ مچھا لے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ماملہ سب جوڑی سے نیالے کے وچارہ دین ہے میں یہی سب سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ نیالے کے نرنے کی پردکشہ کرنی چاہیے راہول گاندھی پریانکا گاندھی اسدودین ویسی کہتے ہیں وہ بچی جس کا ویڈیو ہے وہ شیرنی ہے ووٹر تم بھی شیرنی کا مزاد پایدہ کرو جان بوچھ کر اسے ہماری بیرودھی راجنیتی پارٹیاں مددہ بنانے کی کوشش کرنی ہے تیجھے بھی کوئی سوٹ نہیں کرتا سوٹ کریں نہ کریں اس کا پرس نہیں نہیں ہے کیا سوٹ کرتا ہے کیا نہیں کرتا پرس بھی یہ ہے یہ معاملہ سب جوڑی سے نیالے کے وشارہ دین ہے تو نیالے کے نرنے کی پردکشہ کرنے میں کیا حرج ہے خبردار میں آج کے لیے بس اتنا ہی آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھے گا دیکھتے رہیے آج تا